حضرت آدم علیہ السلام کو نبی اور رسول صراحتاً قرآن نے نہیں کہا ہے اسی لئے قرآن صرف قرآن پڑھ کر قرآن کے مفاہیم اور معارف اور قرآن کے مباحث اور قرآن کے مسائل اور قرآن کے مزمرات سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ عام آن حضور حضور پر نور شفیع یوم النشور محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وآ نئے قرآن تیرے بغیر ایک وہم ہے نجات کا امکان تیرے بغیر ایک وہم ہے تو اس دنیا میں کتنے پیغمبر آئے کتنے رسول آئے رسول کسے کہتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں حضرت آدم کی رسالت کا حال کیا ہے اور قرآن نے کتنے خصے بیان کیے ہیں یہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے اب اتنے معلومات اگر آپ کے ہوں گے نا تو قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی آپ کو اگر آج کل کا پیر آج کل کا مولوی اسے نہ قرآن معلوم ہے نہ حدیث معلوم ہے مولوی تو ہے اللہ کرم کرے